موسیقی 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 ہپو ورزز لائن گرمی سے پریشان ایک ہپو پانی کی تلاش میں بھٹک رہا ہے وہ گھومتا ہوا ایک ایسی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں جنگل کے راجہ شیر کا خبضہ ہے اور اس جگہ کو اس کے خبضے سے چھڑانا ہپو کے لئے بلکل بھی آسان نہیں ہے مگر ہپو پہلے سے ہی پانی نہیں ملنے سے کافی پریشان ہے اور اب وہ اس جگہ سے خالی ہاتھ لوٹنے کے مور پر بلکل نہیں ہے جیسے ہی ہپو پانی کے اندر ختم رکھتا ہے شیر اسے روپنے کے لئے اس پر حملہ کر دیتے ہیں وہ سایا ہوا ہپو بھی شیر کے چھنڈ پر حملہ کرنے سے پیچھے نہیں اٹھتا اور اپنی پوری طاقت سے ان پر ٹوٹ پڑتا ہے شیر پہلے تک کچھ دیر تک ہپو کو وہاں سے بھگانے کی پوشش کرتے ہیں لیکن ہپو پیچھے اٹھنے اسے مبنا کر دیتا ہے تو شیروں کو بھی وہاں سے جھانا پڑتا ہے اب اس جگہ پر ہپو کا راج ہو جاتا ہے اور وہ ایک کیلی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے نمبر ایٹ وائلڈ ڈاگز ورسز امپالا تالاب میں ایک پریکنٹ امپالا تہر رہی ہے اور اسی تالاب کے کنارے پر جنگلی کتے اسے اپنا شکار بنانے کی فراق میں ہیں جنگلی کتوں کو دیکھ کر امپالا تھوڑی سہم جاتی ہے وہ لگاتار تالاب کے اندر رہ کر پانی میں چھکھا لگاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر وہ باہر نکلتی ہے تو کتوں کا شکار بن سکتی ہے پانی میں رہتے ہوئے امپالا کو بہت دیر ہو جاتی ہے لیکن اس کا پانی سے آنا بھی بہت ضروری ہے وہ کئی بار پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر کنارے پر خطرہ دیکھ پھر پانی میں چلی جاتی ہے ایک سمیں آتا ہے جب امپالا پانی سے نکل کر کناری پر آ جاتی ہے اسے دیکھتے ہی جنگلی کتے اس پر ٹوڑ پڑتے ہیں اور کھسیٹتے ہوئے تالاب سے باہر لے آتے ہیں امپالا بہت دڑپتی ہے مگر ان کتوں کے آگے خود کو بے بس باتی ہے کچھ ہی دیر میں جنگلی کتے اسے امپالا کو بار ڈالتے ہیں اور اس کے پیٹ میں سے اس کے بچے کو بھی نکال کر کھا جاتے ہیں نمبر سی لپرڈ وارسز پرگیوپائن ایک کھونکھا لپرڈ جنگل میں اپنے کھانے کی تلاش میں بھٹک رہا ہے اس کے ہاتھ کوئی بڑا شکار تو نہیں آتا لیکن اس کی نظر ایک ساہی پر پڑتی ہے اور لپرڈ اپنے پنجے سے وہ ساہی پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے ساہی کے شریر پر بہت سارے کانٹے ہوتے ہیں جو اسے شکار ہونے سے بچاتے ہیں جب وہ اپنے آس پاس کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو ان کانٹوں کو اوپر کر لیتا ہے اور ہملا کرنے والا کھائل ہو جاتا ہے ساہی کی یہی کانٹے لپرڈ کو بھی کافی پریشان کرتے ہیں لیکن وہ ان کانٹوں سے جوچتا ہوا ساہی کا شکار کرنے میں خامیاب ہو جاتا ہے وہ لپرڈ ساہی کو تو مار دیتا ہے لیکن وہ اس کے کانٹوں سے بہت کھائل ہو جاتا ہے پہلے وہ اپنے شریر سے ساہی کے کانٹے رکھالتا ہے اور پھر ساہی کو کھا جاتا ہے مگر یہاں کانی ختم نہیں ہوتی کچھ ہی دیر میں ساہی کے کانٹوں سے کھائل لپڈ کی تڑپ کر موت ہو جاتے ہیں جنگل کا راجہ شیر ویسے تو دوسرے جانوروں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے لیکن کئی بار وہ خود بھی اور جانور کا شکار بننے سے نہیں بچ پاتا ایک شیر اپنے شکار کی تلاش میں کھون رہا ہے کبھی اسے ہائنہ کا ایک بڑا چھنڈ دکھائی دیتا ہے ہائنہ اور شیر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کیونکہ شیر کی طاقت کے سامنے ہائنہ کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب ہائنہ چھنڈ میں ہو اور شیر اکیلا تو یہاں بازی پلٹ سکتی ہے شیر کو ہائنہ کا ایک چھنڈ کھیڑ لیتا ہے اور ہر طرف سے اس پر حملہ کرتا ہے شیر اس خطرے کو بخووی بھام لیتا ہے اور ہائنہ اس کو وہاں سے بھگانے کے لیے تہارتا ہے مگر ہائنہ ٹس سے مس ہونے کا نام بھی نہیں لیتے اتنے ہائنہ کے بیچ میں خود کو فسا ہوا دیکھ کر شیر لاچار ہو جاتا ہے لیکن تب ہی شیر کا ایک اور ساتھی وہاں جاتا ہے دوسرے شیر کے وہاں تے ہائنہ اس ٹرکر وہاں سے بھاگنے پر مجھبور ہو جاتے ہیں دونوں شیر مل کر ہائنہ اس کو وہاں سے خطیر دیتے ہیں اور خوشی خوشی آگے چلتے ہیں نمبر فائی لائن ورسز بفیل دو بھونکی شیر شکار کے لیے نکلے ہیں کچھ دور چلنے پر ان کی نظر میدان میں خاص کھاتی ایک بھینس پر بڑھتی ہیں دونوں شیر اس کا شکار کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن بھینس کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے خطرے کا احساس ہو جاتا ہے پہلے تو بھینس شیروں پر حملہ کرنے کے لیے آگے آتی ہیں لیکن اگلے ہی پل اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگتی ہیں بھینس ایک شاکاری جانور ہے جو اکثر ہی خونکھار جانوروں کا شکار ہو جاتی ہے لیکن جب اس کی جان پر بنتی ہے تو وہ بھی خونکھار بن جاتی ہے وہی جنگل کا راجہ شیر کسی بھی جانور سے زیادہ خونکھار اور خطرناک ہوتا ہے بھینس کے بھاگتے ہی دونوں شیر اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس میں سے ایک شیر بھینس کو اپنا شکار بنانے میں خامیاب ہو جاتا ہے شیر ایک چھپٹا بارتا ہے اور اپنے سے دوگنے آکار کی بھینس کو بل بھر میں ایک کردن سے پکڑ کر گنا دیتا ہے شیر کی پکڑ اتنی مضبوط رہتی ہے کہ بھینس اپنی جان چھڑانے کے لئے کافی کوچشیں کرتی ہے مگر اس کی ایک بھی نہیں چلتی اور کافی سمیتک درد سے چھٹ پڑانے کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے ہاتھی اور گینڈا دونوں ہی بڑے اور طاقتور جانور ہیں ایسے کئی موقع آتے ہیں جب ہاتھی اور گینڈا دوسرے جانوروں کے ساتھ اپنی طاقت کا پردرشن کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ اگر ہاتھی اور گینڈے کی آباس میں لڑائی ہو جائے تو اس میں جید کس کی ہوگی ایک آتے ہی اپنی مستی میں چلتا ہوا آرہا ہے جبکہ باس ہی میں ایک گینڈا گھاس کھانے میں اتنا بیست ہے کہ اسے اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ آج اس کی ملاقات ایک مد مست ہاتھی سے ہونے والی ہے تب ہی ہاتھی اس گینڈے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے پہلے تو گینڈا وہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچتا ہے لیکن پھر وہ بھی ہاتھی کے حملوں کا جواب دیتا ہے تھوڑی دیر میں طاقت کے پردرشن کی لڑائی کھونکھار روپ لے لیتی ہے اور دونوں جانور ایک دوسرے کو مات دینے بلگ جاتے ہیں مگر گینڈے کو جلدی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہاتھی سے نہیں جیت سکتا اور وہ موقع پاتے ہی وہاں سے نکل کر بھاگ جاتا ہے جوڑا اس بات سے بہت خوش ہے اور اپنے بچوں کا پورا دھیان رکھ رہا ہے اس جوڑے کو اپنے آس پاس ہائنا کے روپ میں کھوم رہا ہے ایک خطرے کا بھی پورا انمان ہے اس لیے یہ جوڑا اپنے بچوں کو اکھیلہ نہیں چھوڑنا چاہتا ہے تب ہی ہائنا کا ایک جھونڈ لالچ کی نظر سے شتر مرک کے بچوں کی طرف دیکھتا ہے ان میں سے ایک خونکھار ہائنا بچوں کی طرف بڑھتا ہے لیکن شتر مرک کی نظر اپنے بچوں پر ہوتی ہے اور اس کا احساس ہائنا کو بھی ہوتا ہے ویسے تو شتر مرک کافی شاند جانور ہے لیکن جب وہ اپنے آس پاس خطرہ دیکھتا ہے تو کافی خطرناک ہو جاتا ہے وہ اپنے ورودی پر اپنی پڑی چونچ و لمبی ٹانگوں سے حملہ کرتا ہے اور جب بعد اپنے بچوں کی جان کی ہو تو شتر مرک زیادہ خطرناک اور کوئی نہیں ہے شتر مرک ہائنا کو اپنے بچوں کے نظر ایک آتے دیکھ اسے وہاں سے خندیر دیتا ہے شتر مرک کا یہ بھینکر روپ دیکھ ہائنا بھی وہاں سے بچ کر بھاگنا ہی صحیح سمجھتا ہے اور کچھ ہی دیر میں شتر مرک کے بچے پھر سے سرکشت ہو جاتے ہیں ایک مادہ بھالو اپنے بچے کو ٹائگر سے بچانے کے لئے اس کا سامنا کر دی ہے ٹائگر ایک خطرناک جانور ہے جو اپنے شکار پر اپنے بنجوں اور جمنوں سے حملہ کرتا ہے اور آسانی سے اسے چھوڑتا بھی نہیں ہے ٹائگر اور بھالو کے بیچ یہ لڑائی کافی خطرناک روپ لے لیتی ہے ٹائگر اپنے شکار کو چھوڑنا نہیں چاہتا اب بھالو پر حملہ کرتا ہے لیکن بھالو اپنے بچوں کو بچانے کے لئے ٹائگر کے حملوں کا جواب دیتی ہے بھالو کے بنجے کافی مضبوط ہوتے ہیں اور شکار کرنے میں اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے ٹائگر بھالو پر حملہ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور گسیٹنے لگتا ہے لیکن بھالو بھی اپنے بنجوں کا استعمال کر ٹائگر کی پکڑ سے چھوڑ جاتی ہے کچھ دیر تک حملوں کا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے لیکن ٹائگر کو جلدی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ بھالو سے نہیں جی سکتا اور وہ وہاں سے بھاگ جانا ہی صحیح سمجھتا ہے ایک جیگوار شکار کی تلاش میں نکلائے تو ابھی اس کی نظر تالاب میں موجود ایک مگرمچ پر پڑتی ہے جیگوار ایک شاتر شکاری ہے اور اپنے خدموں کو کافی دھیمے سے آگے بڑھاتا ہے جس سے شکار کو اس کے آنے کا احساس بھی نہیں ہوتا پانی میں تیرتے مگرمچ کو بھی جیگوار کے آنے کا اندیشہ نہیں ہوتا اور وہ پانی میں کھومتا رہتا ہے لیکن جیگوار جیسی ایک صحیح موقع دیکھتا ہے وہ مگرمچ پر پوری طاقت سے حملہ کر دیتا ہے جیگوار کا حملہ کافی دھگڑا ہے لیکن مگرمچ کے چپڑے کی طاقت بھی کسی سے کم نہیں ہے پہلے وہ اپنے مضبوط چپڑے سے شکار کو پکڑ کر گول گھومتا ہے اور ڈیتھ رول تقنیق سے شکار کی ٹھپلے کر دیتا ہے مگرمچ پر جیسی جیگوار کا حملہ ہوتا ہے مگرمچ بھی پلٹ کر اس پر اٹیک کرنے میں لگ جاتا ہے کچھ ہی دیر میں لڑائی کھونی سنگھرش بن جاتی ہے اور دونوں جانور ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں جیگوار اپنے چپڑے سے مگرمچ کو کس کر پکڑ لیتا ہے